نمسکر دوستو آپ سبھی کا پالمی شیگن چینل میں ایک بار پھر سے ساگت ہے دوستو آپ کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ ایک بڑی پوچٹ کے بارے میں اچھا دھکاری کے بارے میں ایک مان سمان دلانے والی پوچٹ کے بارے میں ایسے لوگ نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن پرشاشنک سیوہ میں جانے والے یا بڑی پوچٹ کے جانے میں ان کو کتنی سنگھرس کرنا پڑتا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کیا وہ آپ کے ہاتھ میں وہ ریکھا ہے کیا آپ کے ہاتھ میں وہ چین ہے جو آپ کو زیون میں بڑے ادھیکاری کے پوچٹ پر نیوکت کرائے گی تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگ نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کیا چینل کو سبکرائب عوض کر لیں تو آئیے اپنے ہاتھوں پر تین موک کے ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہی ہماری یہ جیوان ریکھا ہے جیوان ریکھا ہمارے جیوان کے ہونے والے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستقرے کا ہمارا من کیسے ہے ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کتنے گہرہیوں میں باتیں کرتے ہیں وہ مستقرے کا بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردے ریکھا ہمارا ہمارا دل کیسے ہے ہم کسی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کتنا ڈائس ونڈ ہے ہماری ہردے ریکھا ہوتا دی ہے جب بھی بات آتی ہے ذہن میں سرکار کے ساتھ جڑنا اور بڑی پوشٹ لینے کی بات ہوتی ہے تو آپ نے سن کی فنگر کو دیکھتے ہیں سن کے پربت کو دیکھتے ہیں اور سن کی ریکھا کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سن کی جو فنگریں بڑی ہے اور یہ سن کا پربت بھی اٹھا ہوا ہے طاقت لیے ہوئے ہے انرجی ہے آپ کے اندر کچھ کرنے کی کچھ کر دکھانے کی جذبات ہے وہ سورج ریکھا بتاتی ہے کہتے ہیں ایک سکھر پہ جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ طاقت دیتی ہے سورج کی ریکھا ایک لقص کی طرف بڑھنے کی پریلت کرتی ہے آپ کو یہ ریکھا اور یہاں پر بنے ایک سورج ریکھا مجھوط استطیق میں ہو اس کو کرونس نہ کرتی ہو کوئی ریکھائیں ایک سکچھم ہے آپ کو بڑی پوشٹ دینے کے لیے اور یہاں پر یہ ریکھاؤں کا جو سنگیت ہے جتنی لمبی اور سفر ہوگی اتنی ہی آسانی سے آپ کو سرکار کے چھتر میں جھوڑنے کا کام کرتی ہے اور یہ ریکھائیں یہ پربت سمان روپ سے اٹھے ہونے چاہیے سرکار کو جھوڑنے کا کام کرتی ہے ایسے لوگوں کا مان سمان بڑھتا ہے بڑی پوشٹ کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر سمانت کرتا ہے اور یہاں پر پرساسنک سیوہ دیتی ہے یہ بڑی ریکھائیں اور یہاں پر ایک فیس سائن ہونا جروری ہے بڑھ بڑھ کا پارٹ ہے بڑھ کی فنگر ہے اور سن کی فنگر کے بیچ میں ایک فیس کی سائن بننا جروری ہے یہ فیس کی سائن یہ نیم فیم دی لاتی ہے ایسے ایسے لوگوں کو اتھوٹی پر پہنچانے کے اگر آپ سرکار کے چھیتر میں جوڑ رہے ہیں تو یہ چین ہونا سوہبابک سے جروری ہے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چین نہیں ہے تو آپ پرساسنک سیوہ میں جانے کے لیے بہت پروبلم آئے گی آپ کو اور یہ سرکار کے چھیتر میں جوڑنے کے لیے یہ ہونا نشیت ہے جروری ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو بڑی پوشٹ پر نہیں لے کے جا سکتی اور اس کے ساتھ یہ سورج کے پربت کے اوپر ایک ترکون ایک چوکہ کور بڑنا ہے برگاکار جس کو ام بولتے ہیں ایک برگاکار آپ کے سر ساری اچھاؤں کی پورتی کرتا ہے آپ کو اپنے من کی اتھوٹی دلنے کا کام کرتا ہے برگاکار کرتا ہے اور اسی کے ساتھ گروہ کا پربت سمار روپ سے اٹھاؤں اور اس کے اوپر ایک ترکون بنتا ہو ترکون بننا آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سمپر کراتا ہے بڑے لوگوں کی سپورٹ ملتی ہے اور ایسے لوگ یہ جو چین ہے جو یہاں پر فسکے سائن اور ایک سورج کی بڑی ریکھا سورج کی فنگر اور سمار روپ سے پربت اٹھاؤ اور یہاں پر ایک برگاکار بنتا ہو اور یہاں پر ایک ترکون بنتا ہے ایسے لوگ سرکار کی چھیتر میں آوست جاتے ہیں لیکن بڑی پوچٹ پہ جاتے ہیں یہ لچل بتاتے ہیں اور یہاں سورج سے ایک کنکٹیوٹی ایک پرکاس دیکھتا ہو پرکاس کون دینے والا ہوتا ہے سورج دیتا ہے سورج اور گروہ کا کمبینیشن ہونا عوض جروری ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں سورج ریکھا سے ایک ریکھا گروہ کے پربت کی طرف جائے یہ گروہ کے پربت کی طرف جائے اور گروہ کے ساتھ سنیوگ بنا لے اسططی ایک ہو جائے ایسے لوگ بڑی پوچٹوں پر اوست جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ گروہ کا پربت اٹھا ہو اور طاقت ہوئی اس میں ایسے لوگ سرکار کے چھیتر میں بڑی پوچٹ پر پہنچتے ہیں اور یہ منگل کا چھیتر ہے منگل کے چھیتر پر اگر یہاں پر جو منگل کی پاور کو بڑھاتا ہے وہ ہے اسٹار یہ اسٹار ہے اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اسٹار ہوتا ہے منگل کا یہ چھیتر اگر اٹھا ہو اور اس میں طاقت ہو اور یہاں پر اسٹار بن جائے ایسے لوگ پلیس پرساسلک سیوہ میں اسپد کو پرابت کرتے ہیں اور دوسرا پربت یہ ہے منگل کا اگر یہ بھی سمال روح سے اٹھا ہے ایسے لوگ سرکار کے سیوہ میں اوست جاتے ہیں اچھ پدہ دھکاری بنتے ہیں سمانتہ بات ایک اور ہے کہ جیسے ہم کسی کارکوں کرتے ہیں چاہے سرکار کے چھیت سے جڑے یا کوئی بیوسائی سے جڑے ہوئے کارکوں بار کرتے ہیں تو بھاگ ریکھا کا ہونا ایک نیشت ہے مان سمان اور پیسہ پانا سبھاوک سے جیون میں ہماری بھاگ ریکھا یہ بتاتی ہے کہ جیون میں کتنی اچائیوں پر جائیں گے کتنا دھن کمائیں گے وہ ہماری بھاگ ریکھا بتاتی ہے کہتے ہیں سنی سنی دینے کو آئے تو بہت کچھ دیتا ہے بندھ کا پربت ہمیں بولی باری بیجنس کی باری میں بتاتا ہے سورج ریکھا سورج کا پربت ہمیں مان سمان سرکار کے ساتھ کنیکٹیوٹی جوڑنے کا کام کرتا ہے اور اسی پرکار چیئے جو ہماری سنی کا ریکھا ہے یا سنی کا پربت ہے ہمیں بیجنس کا اور بیوسائی کرنے کی پیڑنہ دیتا ہے اور یہ گرو کا پربت سچھا کے چھت سے جوڑتا ہے جعان کے چھتر سے جوڑتا ہے اور ایسے لوگ جعانی ہوتے ہیں اور جعان دینے والے ہوتے ہیں اسی پرکار سے شکر کا پربت شکر کا پربت ہمیں جیون میں ساری سکھوں کا انبھو کراتا ہے اور لگجری لائف دینے کا کام کرتا ہے اسی پرکار سے کیتو کا پربت کیتو کا پربت ہمیں موکس کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہاں پہ صبح سائن ہو تو انسان بڑے اچائیوں پر بھیجاتا ہے اگر چندربا کی بات کرتے ہیں چندربا یاتراؤں کا کارک مانا جاتا ہے من کی اسططی کو بڑھنے کا کام کرتا ہے من کو خوش رکھنے کا کام کرتا ہے ایسے لوگ زیون میں ان پربتوں کے اوپر جو صبح چن ہوتے ہیں اسی کے چھتر میں اگسر جاتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کبر پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت تنبا